نمسکرہ دوستو پھر ایک بار سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا اور میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالوجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو آج اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سردار پٹیل یونیورسٹی کے بارے میں جو کی بھوپال میں استعت ہے سردار پٹیل یونیورسٹی کے بارے میں کئی دنوں سے ہمارے پاس جو کمنٹس آ رہے تھے آپ لوگوں کے آپ چاہتے تھے اس یونیورسٹی کے بارے میں جاننا بٹ وشیش روپ سے جو آپ لوگوں نے کوریز ہم لوگوں سے کی تھی کہ سر ڈی ایڈ جو ڈی ایڈ کورس ہوتا ہے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا اس یونیورسٹی کا این سیٹی اپروڈ ہے کیا ہے یونیورسٹی کا استعتوی یونیورسٹی کا وجود میں آئی یونیورسٹی کب اپروول ملا یونیورسٹی ویلیڈ ہے کے نہیں یونیورسٹی یو جی سی اپروڈ ہے کے نہیں ان سب کے بارے میں جو اپنے کوشنز پوچھے تھے اسی کے بارے میں آج میں بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں تو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ دوستو سدار پٹیل یونیورسٹی بالا گھاٹ میں استعت ہے بھوپال میں یونیورسٹی استعت ہے یہ یونیورسٹی کے پاس یو جی سی کا اپروول ہے دو ہزار اٹھارہ میں یونیورسٹی استعت میں آئی یونیورسٹی کو یو جی سی کا اپروول ملا یو جی سی نے اس کو اپروول دیا کورسی چلانے کے لیے حالانکہ کئی سارے کورسی ہیں اس یونیورسٹی کے پاس جیسے میں نے آپ بتایا پہلے کہ اپنے اس ویڈیو میں ہم آج بات کریں گے وشیش روپ سے ان کے انسٹیٹی کے اپروول کے بارے میں اور باقی بھی کورسی کے بارے میں تو تھوڑا پہلے اب جال لیتے ہیں اس یونیورسٹی میں کون کون سے کورسی ابھی یہ یونیورسٹی چلا رہی ہے اپنی یونیورسٹی کیمپس میں جیسے کی یونیورسٹی کے پاس ہے اسکول آف انجنیرنگ اور ٹیکنلوجی دوستو انجنیرنگ اور ٹیکنلوجی جو کورسیز ہیں مطلب بی ٹیک ایم ٹیک آپ اس یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں حالانکہ اس یونیورسٹی کے پاس اے آئی سٹی کا اپروول ہے یا نہیں وہ کئی ہمیں ویب سائٹ پر یا ادھر کسی ریسورسز سے نہیں ملا بہت آپ باقی ڈیٹیل آپ یونیورسٹی سے ضرور لے سکتے ہیں بہت کسی بھی پرائیوٹ یونیورسٹی کو اے آئی سٹی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ سب اپنی ویڈیو میں بتایا تھا اگلا پرول آتا ہے جو کورس یونیورسٹی کرواتی ہے وہ ہے فارمسوٹیکل مطلب کی بی فارمیسی، ڈی فارمیسی اور ایم فارمیسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس کے بارے میں بھی کچھ ڈیٹیلز ڈالی گئی ہے کہ آپ بی فارمیسی یا ڈی فارمیسی اس یونیورسٹی سے آپ ضرور کر سکتے ہیں ساتھ میں ہی ہے سکول آف اگری کلچر اگری کلچر کے جو کورسز آتے ہیں جیسے بی ایس سی اگری کلچر بی ایس سی اگری کلچر کو دیکھا جائے تو زیادہ تر آپ کو ہیدراباد کے جو سٹوئنٹس ہوتے ہیں یا پھر آندھرہ میں، ساؤتھ میں یا گجرات میں بھی کافی ڈیمانڈ ان کورسز کی ہوتی ہے ساتھ میں مہاراستر میں بھی کافی سٹوئنٹس ایڈمیشن لیتے ہیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ بھپال میں بھی جو کافی سٹوئنٹس نے ایڈمیشن لیا ہے وہ بھی ان سٹیٹس سے کہیں نہ کہیں تعلق رکھتے ہیں ساتھ میں آتا ہے سکول آف کومیرس اینڈ منیجمنٹ دوستہ سکول آف کومیرس اینڈ منیجمنٹ کے لیے حالانکہ یونیورسٹی کو وشیش روپ سے کوئی اپروول نہیں لینا ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی کو یو جی سی کے ترو ہی یہ کورس آسانی سے چلائے جا سکتے ہیں ساتھ میں یونیورسٹی کے پاس ہے سکول آف سائنس سائنس کا مطلب نارمل کورسز بی ایس سی کے پی سی بی پی سی ای ایم کو چلانا یا آنرز کورسز کو چلانا وہ بھی یونیورسٹی چلا سکتی ہے ساتھ میں ہی اور کورسز جو یونیورسٹی چلاتی ہے وہ سکول آف میڈیا اینڈ جنرلیزم مطلب کہ آپ بی جے ایم سی جو کورس ہوتا ہے بیچلر ان جنرلیزم ماس کومنیکیشن وہ کورس بھی آپ یونیورسٹی سے کر سکتے ہو سکول آف ڈیزائن ڈیزائن میں بی ڈیزائن کورس کافی پاپلر ہوتا ہے سٹوڈینٹس کے بیچ میں وہ کورس بھی آپ یونیورسٹی سے کر سکتے ہو جیسا یونیورسٹی اپنی سائٹ پر بتاتی ہے ساتھ میں ہی اپرور آتا ہے سکول آف لیگل سٹیڈیز اور ریسرچ کے بارے میں اس کے بارے میں بھی حالانکہ ہمیں لیٹر تو نہیں ملا ہی یونیورسٹی کے سائٹ پر بٹ اگر یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ پر سکول آف لیگل سٹیڈیز ڈالا ہے تو مطلب یونیورسٹی کے پاس بی سی آئی کا اپرویول ظرور ہوگا ساتھ میں ہی یونیورسٹی کے پاس ہے ویسکول آف ایجوکیشن جو کورسی سلائے جاتے ہیں مطلب کی ڈی ایڈ بی ایڈ یا ایم ایڈ دوستو بتا دوں کہ ان سی ٹی کا یونیورسٹی کے پاس بلکل اپروول ہے آپ بی ایڈ کر رہے ہیں یا ایم ایڈ کر رہے ہیں تو بلکل آپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کو اپروول ملا ہوا ہے اس کورس کے لیے کل ملا کر یونیورسٹی کے ہم لوگ بات کریں تو یونیورسٹی ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے یونیورسٹی نیو ہے 2018 میں ہی یونیورسٹی بنی ہے یو جی سی کا اپروول آیا ہے یو جی سی کے آپ اگر سائٹ پہ جاتے ہیں تو یو جی سی کے سائٹ کے انوسار 2018 کا بالکل ذکر ہے ساتھ میں جو ایم پی گورمنٹ ہے انہوں نے بھی جو ان کو اپروول دیا یونیورسٹی چلانے کے لیے 2018 کی ہی وہ بات ہے آپ اگر یو جی سی کی سائٹ پہ جائیں گے تو پہلے آپ دیکھتے ہیں یونیورسٹی کانٹیک ڈیٹیلز اس کا اندر ایک فون نمبر ڈالا ہے یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ دوستو جب بھی آپ کسی بھی یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو دیکھئے جو اس کا ac.in کا جو ان کا لنک ہوتا ہے اس سے ہی جو ان کی اوریزنل ویب سائٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس یونیورسٹی نے UGC کی سائٹ پر جو اپ ڈیٹ کروایا ہوا ہے پورٹل پر وہ ہے spubgt.ac.in یہ ان کی ویب سائٹ ہے آپ اگر کھولیں گے تو یہی پر آپ کو ساری انفرمیشنز ملے گی ساتھ میں آتا ہے وی سی جو وی سی وائس چانسل ہوتے ہیں یونیورسٹی کے ان کی کچھ انفرمیشن یونیورسٹی نے دی ہے جو کہ ڈاکٹر آرکے سنگھ اس یونیورسٹی کے وی سی ہیں وائس چانسلر ہیں ان کی میل آئی ڈی بھی لکھی ہوئی ہے وہ آپ UGC پر جا کے نکال سکتے ہیں ساتھ میں ہی جو یونیورسٹی کے ریجسٹرار ہیں ان کا نام ہے مس سواتی جیسوال آپ ان کی ڈیٹیل بھی آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے اس یونیورسٹی کو لے کر آپ سیدھا ان لوگوں سے بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی کونٹیکٹ ڈیٹیلز دی گئی ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر سردار پٹیل یونیورسٹی کیونکہ ابھی ریسنٹ کی بنی یونیورسٹی ہے ابھی تین سال بھی پورے اس یونیورسٹی کو نئی ہوئے ہیں تو زیادہ تو اپ ڈیٹ ہم اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو نہیں دے پائیں گے بہت ہاں آنے والے وقت میں جو جو بھی آپ کے دل میں ڈاؤٹ سوں گے کوشن سوں گے ان سب کو لے کر آپ ہم سے سوال ضرور کریں کمنٹ کریں اپنے اور ہمیں بتائیں اس یونیورسٹی کے بارے میں اور ڈیٹیل میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں تو دوستہ میں امید کرتا ہوں جو تھوڑا میں نے آج بتایا اس یونیورسٹی کے بارے میں سردار پٹیل یونیورسٹی بھوپال بالا گھٹ کے بارے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی آپ کے دل میں کوئی کسی طرح کوئیری ہے کوشنز ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں ہم اس پر ایک انڈیویجیل ویڈیو بنائیں گے چاہے وہ کورس کو ریلیٹیڈ ہو چاہے پوری یونیورسٹی کو ایکسپلور کرنے کے ریلیٹیڈ ہو دوستو میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں جس بھی یونیورسٹی کی ہم ویڈیو بناتے ہیں ہم ان یونیورسٹیز کو کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں میل بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری ڈیٹیل انفرمیشن آپ تک پہنچا سکے آسانی سے کچھ یونیورسٹیز ہمیں ٹائم دیتی ہیں کچھ یونیورسٹیز ہمیں ٹائم نہیں دیتی ہیں جو بھی یونیورسٹی کچھ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں وہ اکثر اس کے لیے منع کر دیتی ہیں بہت آپ جاننا چاہتے ہو اسپیسیفک کوئی انفرمیشن تو آپ ہمیں ضرور بتائیں ہم اس پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر ضرور رہیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں جو میں نے آج بتایا سب کچھ بالا گھاٹ یونیورسٹی کے بارے میں سردار پٹیل یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چینل سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دوازیں تاکہ اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ کے لیے کر آسکیں سب سے پہلے اور آپ کو بتا سکیں سب کچھ کیا کچھ چل رہا ہے ایڈوکیشن کے دنیا میں بہت بہت شکریہ دوستو دنے بعد ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت شکریہ